دوستو گوگل ایڈ سینس میں پیمیٹ میتھرڈ پاکستان میں کیسے ایڈ کریں گے بینک اکاؤنٹ کیسے ایڈ کریں گے اور کون سا بینک جو ہے وہ بیسٹ ہے یوٹیوب آرننگ ویڈ ڈرہ کرنے کے لیے تو پہلے نمبر پہ یو بی ایل ایم سی بی الہفیب ایچ بی الورا الائٹ اور الفلاہ ہیں تو یو بی ایل جو ہے وہ بیسٹ ہے ان کی کٹوٹی تھوڑی کم ہوتی ہے باقی کی تھوڑا زیادہ ہے کچھ تو بیس ڈالر بھی کارنے تھے سو ڈالر سے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون بینک کا آئی بین کیسے آپ ڈونڈ سکتے ہیں سویفٹ کوڈ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو سویفٹ کوڈ کیسے فائنڈ کریں گے یہ ویب سائٹ اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے نیچے تو یہاں سے آپ آئی بین بھی اپنا تلاش کر سکتے ہیں اور بی آئی سی جو سویفٹ کوڈ ہے وہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں سویفٹ کوڈ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے اور یہ تقریباً جو ہے مین برانچز کے اندر ہوتا ہے جو مین سٹیز ہوتے ہیں ان کے اندر تو ہم نے جہاں سے اپنا جو ہے بینک کا نام دینا ہے تو آٹومیٹکلی سویفٹ کوڈ آ جائے گا بی آئی سی کوڈ جائے اسے سویفٹ کوڈ یا بی آئی سی کوڈ کہتے ہیں یہ جو یونائٹیڈ بینک کا ہے مین کراچی برانچ کا کیونکہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے مین بینک کو پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہے تو یو بی آل کے ٹرانسفر چارجز تھوڑے کم ہیں تو یہ فرسٹ ٹرننگ ہے جو میں ویڈرا کروانے جا رہا ہوں تو بینک کا آئی بین بھی آپ جہاں سے تلاش کر سکتے ہیں کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں ویلیڈیٹ ویلیڈیٹ سے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا آئی بین ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کیلکولیٹ سے آئی بین آپ تلاش کر سکتے ہیں سوٹ کور دیں گے اور اکاؤنٹ نمبر دیں گے اپنا چودہ اینڈسو کا تو آپ کو وہ کیلکولیٹ کر کے آئی بین بھی دے دے گا یہ تھوڑا کانفیڈینشل ہے اس لیے میں آئیڈ نہیں کر رہا تو امید ہے یہاں تک تو ہے ویڈیا آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید آپ کو جو ہے پیمنٹ میتھرڈ کیسے آئیڈ کریں گے لے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چینل سبسکرائب کر دیں تو آپ گوگل ایڈسنس میں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کیسے آئیڈ کریں گے ویسے دو میتھرڈ ہوتے ہیں ایک چیک کے ذریعے جو جو ہے ویسٹن یونین کے ذریعے آتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میری پیمنٹ ہولڈ پہ ہے تو میں فرس ٹائم جو ہے ایڈ کر رہا ہوں بینک اکاؤنٹ ہنڈرڈ ڈالر ہونے کے بعد جو ہے ویڈرا کروا رہے ہیں تو یہاں پہ اپ ڈیٹ پہ کلک کر دیں گے یعنی چھے ایڈ پیمنٹ میتھرڈ پہ ایڈ پیمنٹ میتھرڈ میں دو میتھرڈ دکھائے گا آپ کو ایک وائل ٹرانسفر اور ایک چیک ڈیٹیل چیک ڈیٹیل میں آپ کا اڈریس اور نام وغیرہ بس اڈریس ہی مانگے کے ڈائریکٹ چیک آپ کو آجائے گا آپ کا اڈریس پہ اور اڈریس جو ہے وہ پوسٹ آفیس کے حساب سے آپ بے جو ہے وہ لکھیں جو نزدیک کیوں وائل ٹرانسفر میں آپ بینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں بینفیشری آئی ڈیا آپ نے رہنے دینی ہے آپشنل ہے اور یہاں پہ بینک کا نام لکھیں گا یو بی ایل جیسے یونائٹر بینک لیمٹیڈ ہے پھر بینک کا نام ہو گیا اس کے بعد سویفٹ کوڈ اور یہ ساری ڈیٹیل میں نے دے دی ہے اور بینک کا آئی بین نمبر بھی دے دینا ہے آپ نے کوئی مسئلہ ہوتا آپ مجھے جو ہے کمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا وائی ٹرانسفر بینک اکاؤنٹ ایڈ ہو چکے ہیں اسے پرائیمری کر دیں گے تو ہر دفع پیمٹ پرائیمری پہ آئے گی تو ہمارا جو ہے پیمٹی پیمٹ ایڈ ہو چکے ہیں دوستو اس سے پہلو جو ہے آپ کی ویریفیکیشن ایڈنٹری ویریفیکیشن کی ایک ویڈیو میں نے لگائی تھی اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ایڈریس ویریفیکیشن اور ایڈنٹری ویریفیکیشن ایڈی کارڈ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ایڈنٹری ویریفیکیشن یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے پیمٹ میتھرڈ ایڈ کرنا ہے اور یہاں تک کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے ہاتھ سب بھی کر سکتے ہیں اس نمبر پہ اور سبسکرائب کر دیں چینل کو مجھے ہاتھ سکتے ہیں